سب ویورز اگر آپ ہنڈا جیس کے ٹاپ اینڈ موڈل کو لینا چاہتے ہیں یا تو پھر ہنڈا آئی ٹونٹی کے ایسٹا آپشنل ویرینٹ کو لینے کا سوچ رہے ہیں تو وہ بھی دو ہزار اکیس میں ہے تو ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ ہر ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن کور کریں گے جو کہ آپ ایک ویکل لینے سے پہلے جاننا چاہتے ہیں جس میں کس کا اون روڈ پرائز ایک شوروم پرائز یہ ویکلز آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف میں مایلیج کیا دیں گے ان میں آپ کو ان ون فل ٹائنک کے ڈرائیو رینج ملتی ہے ساتھ میں لگزیریز فیچرز کیا ملتی ہیں نیو جنریشن کے فیچرز کیا دیئے گئے ہیں اور بیسٹ ان پلاس فیچرز کیا ملتے ہیں ان میں آپ کو بور سپیس اور گراؤنڈ کلیرنس بھی کیسی ملتی ہے وہ ہر ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فور مور انفرمیشن ڈیٹیئرز آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو رسکرپشن باکس ان کمنٹ باکس میں مل جائے گا تو چلیے اب کرتے ہیں کمپیرزنس ویڈیو کی شروعات سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کے ایک شوروم پرائز کے بارے میں ہونڈا جیز کے زید اکس ویڈیو ڈیلی کا ایک شوروم پرائز ہے وہ ہے ایٹ لیک سیونٹی ایٹ تھاؤزن روپیز اور اس کا آپ کو اون روڈ پرائز پڑے گا نائن لیک ایٹی تھاؤزن روپیز اب ہم بات کر لیتے ہیں ہم ہیونڈیا آئی ٹونٹی کے ایسٹا اوپشنل ویڈینٹ کے پرائز کے بارے میں اس کا ایک شوروم پرائز ہے نائن لیک نائن ٹین تھاؤزن روپیز اور اس کا اون روڈ پرائز رہے گا ٹی نیک فورٹی ون Bryant Catholic یا آئیٹ آئیٹ spouses ایک ٹاوادین کا پرائز ہے اگر ہم بات کریں 자 وہ اس کا شوروم پرائز سٹار ہوتا ہے وہ ہے 8 لیک سیونٹی تھاؤزن روپیز اور اس کا جو اور پرائز جاتا ہے وہ ہے نائن لیک پہوزن چین کے ایسٹا نائن بیجئے کا ویڈیو چسون پرائز ہے وہ خالف ہے پرائز ایسس کم پیر ٹو ہونڈا جیز اب بات کر لیتے ہیں ان دونوں ہی ریکلز کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کے بارے میں جو کہ یہ ہے انجن ہونڈا جارز میں آپ کو جو انجن ملتا ہے وہ ہے 1.2 لیٹر فور سیلنڈر آئی وی ٹیک پیٹرول انجن جو کی 89 بی ایس پی کی پاورہ 110 این ام کا ٹاک پڑیوز کرتا ہے اس میں آپ کو 5 سپیر مانوال گیر باکس مانٹن مل جاتا ہے ساتھ میں سی وی ٹی کی آپشن بھی ملتی ہے اور اگر ہم بات کر رہے تو اس میں آپ کو جو مانوال میں جو یہ ویہکل آپ کو مائلیز دے گا وہ ہے 16.6 کے ایم پیل کی اور اس میں آپ کو جو میکسرم ڈائی ویرینج آفر کرتا ہے ان ون فول ٹائنگ ویہکل وہ ہے 664 کلومیٹرز تک اب ہم بات کر لیتے بھی اس ہنڈا آئی ٹونٹی کے انجن کے بارے میں سو ہنڈا آئی ٹونٹی میں بھی آپ کو سی 1.2 لیٹر فورس انڈر کاپا پیٹرول انجن ملتا ہے جو کی ٹوٹل پاور پیڈیوز کرتا ہے وہ ہے ایٹی ٹو بی ایس پی کی اور ٹوٹو ٹاک جنریٹ کرتا ہے وہ ہے ونہین فیفٹین ایم کا ساتھ میں اس میں آپ کو جو میکسرم مائلیز ملتی ہے وہ ہے ٹونٹی پوائن ٹھٹی فائی کی ایم پیل کی اور اس میں آپ کو جو میکسرم ڈرائی ویرینج ملے گی ون فول ٹینک وہ ہے سیون ہندہ فیفٹی ٹری کلومیٹرز کی اور اس میں بھی آپ کو فائی سپیڈ مینویل گئر باکسیوں مانٹڈ مل جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جو اس دونوں ہی ویکلز کے ڈائمیشنز کے بارے پہلے تو بات کرتے ہیں ہونڈا جائز ہونڈا جائز میں جو آپ کو ٹوٹل ویل بیس ملتا ہے وہ ہے ٹونٹی فائن ٹھٹی ایم ایم کا ساتھ ہم اس میں آپ کو جو گراؤنڈ کلیرنس ملتی ہے وہ ہے ون سکسٹی فائی ایم ایم کی اور اس میں آپ کو جو بوٹ سٹوری سپیس ہے وہ کمپیر کی جائے تو مور دین بٹارا بریجا ٹا 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 نیکسون وینیو سے زیادہ اس میں آپ کو بوٹ سپیس مل جاتی ہے اور اگر ہم بات کر اس کی فیول ٹینک کپسٹی کے تو اس میں آپ کو فورٹی لیٹرز کی فیول ٹینک کپسٹی ملتی ہے پیٹرول ویرین میں اب ہم بات کر لیتے ہیں ہونڈا آئی ٹونٹی کی ہونڈا آئی ٹونٹی میں ملیک میں آپ کو جو ٹوٹل ویل بیس ملتا ہے وہ ہے ٹونٹی فائی ایٹی ایم ایم کا 50 ایم ایم مور اس میں آپ کو ویل بیس وائیٹر مل جاتا ہے اب ہم بات کریں اس کا گراؤنٹ کلیرنس کی تو اس میں جو میں آپ کو میکسوم گراؤنٹ کلیرنس ملتی ہے وہ ہے oneh十Ƴٹی ایم ایم جو کی ہونڈا جائز سے five ایم ایکسٹر ہے اس میں آپ کو جو بوٹ سٹوری ایس پیس ملتی ہے وہ allein 311 لیٹرز کی اور اس میں آپ کو جو total fuel tank capacity ملتی ہے وہ ہے 37 لیٹرز کی اب ہم بات کر لیتے ہیں views دونوں ہی ویکر کے فرنٹ سے پہلے بات کرتے ہیں ہونڈا جیز کے بارے میں ہونڈا جیز میں views جو آپ کو فرنٹ میں ہیڈ لائٹس ملتی ہیں وہ ہے نیو جنریشن ہیڈ لائٹس جو کی آپ کو ہونڈا سیٹی میں بھی دیکھنے ہیں مل جاتی ہیں اور یہ جو نیو جنریشن کے ہیڈ لائٹس یہ لیڈی ہیڈ لائٹس ہے جس میں کیا آپ کو لیڈی ڈی آر ایلز ملتی ہے ساتھ میں کرنشور turn light indicator مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو نیو جنریشن کے فوگ لائنس ملتا ہے جو کہ کافی اچھی ویزیبیلٹی آفر کرتے ہیں جب آپ ویکر کو رات میں یا تو پھر فوگی ڈے میں چلائیں گے تو یہ کافی اچھی ویزیبیلٹی آفر کرتے ہیں as compared to projector اب ہم بات کر لیتے ہیں views ہونڈا آئی ٹوانٹی کے ایسٹر option پر بارے میں ہے اس میں جو آپ کو front میں ہیڈ لائٹس ملتی ہیں وہ ہے automatic ہیڈ لائٹس جس میں کیا آپ کو لیڈی پروجیکٹر ہیڈ لائٹس مل جاتی ہیں ساتھ ہی میں جس میں آپ کو لیڈی ڈی آر ایلز ملتی ہیں کانشور turn light indicator مل جاتا ہے اور اس کے فوگ لائنس جو وہ پروجیکٹر فوگ لائنس دی گئے ہیں اس میں اور اس کے پروجیکٹر فوگ لائنس کے ساتھ ہی میں ہے فرنٹ ڈسک بریکس کو کول کرنے کے لیے بھی دیے گئے جو کہ ایک کافی اچھا فیچر ہے اور ہنڈا اپنے سبھی ویکلز میں فیچر آفر کرتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے سائٹ پروفائل کے بارے میں سائٹ پروفائل کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو دونوں ہی ویکلز میں جو کومن فیچر دیکھنے مل جاتے ہیں وہ ہے جس میں کیا آپ کو LED turn light indicator مل جاتا ہے مل جاتا ہے ملتے ہیں وہ ان کے ڈور کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے ساتھ ہی میں chrome finishes کے دونوں ہی ویکلز کے ملتے ہیں ان دونوں ہی ویکلز میں آپ کو فرنٹ میں ڈسک بریکس ملتی ہیں اور ان کے ریئر میں آپ کو ڈرم بریکس ملیں گی اور دونوں ہی ویریمز میں مل جاتے ہیں اب ہم بات کریں اس ویل کے بارے میں تو ہونڈا جیز میں آپ کو جو ویل ملتا ہے وہ ہے سنگل ٹون فینش کے ساتھ میں اس میں آپ کو ٹائر سائز جو ملتا ہے وہ ہے سکسٹی فائی آر فیفٹین کا اور دوسری طرف ہنڈا آئی ٹونٹی ایسٹ آپس میں جو آپ کو ویلز ملتے ہیں وہ ہے دول ٹون فینش آلوی ویلز اور اس میں آپ کو جو ٹائر سائز ملتا ہے وہ ہے سکسٹین کا اب ہم بات کرتے ہیں ویل روپ کی تو دونوں ہی ویکلز میں آپ کو روپ جو پلین دیکھنے ملتی ہے ساتھ میں اس میں آپ کو دونوں ہی ویریمز میں آپ کو سنروپ جو ہے دیکھنے مل جاتے ہیں جو کی ویکل کے اندر لگزری کا احساس بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور یہ کافی زیادہ اٹریکٹی پارٹ ہے جب ہم اس ان دونوں ہی ویکلز کے بارے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ان دونوں ہی ویریمز میں کرنٹلی جو آپ کو سنروپ دیکھنے میں ملتا ہے ہونڈا جیز اور انڈا آئی ٹونٹی ایسٹ اوپشنلز دونوں ہی ویریمز میں آپ کو ڈیفرنس دیکھنے ملے گا وہ ہے انٹینہ کا جیز میں چلی ٹونٹی میں آپ کو جو انٹینہ میں ملتا ہے وہ کنونکہ ڈیشیاں مل جائے گا دیکھنے میں اور مقضر کے ریئرین میں دیئے گا دوسری طرف آپ کو ای ٹونٹی میں جو انٹینہ ملتا وہ ہے سارک فین انٹینہ اب ہم بات کر لیں دونوں ہی ویریمز کے بارے میں دونوں ہی ویی چل کے ریئرین میں آپ کو ایرائی ٹی لائٹس مل جاتی ہے ریورز پارکنگ کیامیرہ ملتا ہے ڈی فوگر وائپر واشز مل جاتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ویوز ان کے ڈیفرنس کے بارے میں ہونڈا جائز میں آپ کو چار پارکنگ سینسرز مل جاتے ہیں ریئر اینڈ میں اور دوسری طرف بات کی جائے ہونڈا آئی ٹوانٹی میں تو ہونڈا آئی ٹوانٹی میں آپ کو ریئر میں جو وہ دو پارکنگ سینسر ملتے اور اس کے بمپر کی اوپر آپ کو ریئر ڈیفیوزر بھی دیکھنے میں مل جائے گا اب آ جاتی ہے ویوز ان دونوں ویہیکل کے انٹیئر کے بارے ہم بات ہونڈا جائز سے شروعات کرتے تو ہونڈا جائز میں آپ کو ڈیول ٹون فینش انٹیئر ملتا ہے دیکھنے میں اور دوسری طرف ہونڈا آئی ٹوانٹی میں آپ کو جو انٹیئر ملتا ہے اس میں آپ کو ایم بیٹ لائٹ کا فنکشن مل جائے گا فرنٹ رو میں اور ساتھ ہی میں اس کے ڈور بینز کے اوپر گرائبنگ پانٹس کے اوپر اور ساتھ میں اس میں آپ کو سنگل ٹون فینش کے ساتھ میں انٹیئر ڈیزائن کی ور دیکھنے میں ملے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے ڈرائیور سیٹ کے بارے میں ان دونوں ہی ویہیکلز میں آپ کو جو ڈرائیور سیٹ ملتی ہے وہ ہے ایٹ ویہ مینوال ایڈجسمنٹ فنکشن کے ساتھ میں آتی ہے ساتھ میں اس میں آپ کو جو کو ڈرائیور کی سیٹ دیکھنے ملیں گے وہ ہے سکس ویہ مینوال ایڈجسمنٹ کے ساتھ میں آتی ہے اور ان میں آپ کو دونوں میں ہی انجن سٹارٹ سٹاپ کرنے کا بٹن مل جاتا ہے اور اس کے سٹیرنگ ویل کے اوپر آپ کو انفوٹیم سسٹم کے کنٹرول انسٹر کلسٹر کے کنٹرول کروز کنٹرول اور ووائس کمانڈ کے کنٹرول جو مل جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے انسٹرون کلسٹر کے بارے میں انسٹرون کلسٹر میں دیکھا جائے تو دونوں ہی ویہیکل میں آپ کو جو ڈیفرنس سے دیکھنے مل جائے گا ہونڈا جائز میں آپ کو انالاوگ اور ڈیجیٹل انسٹرول کلسٹر کنٹرول دیکھنے ملتا ہے اور دوسری طرف آپ کو ہنڈا آئی ٹونٹی میں فولی ڈیجیٹل انسٹرول کلسٹر دیکھنے مل جاتا ہے بات کر لیتے ہیں ان کے اوپر آپ کو امپورٹنٹ انفرمیشن کونسی دیکھنے ملتی ہیں دونوں ہی ویہرینٹس کی انسٹرول کلسٹر کے اوپر آپ کو فیول کنزپسن سپیڈ ڈیسٹنس ٹو ایمٹی ایوریس فیول اکانومی ایوریس فیول کنزمشن ان ون ٹریپ اور ساتھ ہی میں انجن کوئلنٹ کا ٹیمپریچر اور ہر ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن آپ کو ان دونوں ہی ویہیکل کے انسٹرول کلسٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سب اس انفرمیشن آپ کو ان کے اوپر مل جاتی ہیں اب ہم بات بات کر لیتے ہیں یہ کیبن کے اندر جو ایک اور ایمپورٹنٹ اٹریکٹیو پوائنٹ ہے دونوں ہی ویہیکل کے اندر وہ ہے اس کے ٹچ سکن انفرمیشن سسٹرم ہونڈا جیز میں جو ویوز آپ کو انفرمیشن سسٹرم ملتا ہے وہ ہے سیونینٹ ٹچ سکن انفرمیشن سسٹرم اور دوسری طرف ہنڈا آئی ٹونٹی میں آپ کو جو ٹچ سکن انفرمیشن سسٹرم ملتا ہے وہ ہے ٹین انجز کا جو کی بیسٹ انفرمیشن کلاس اور سب سے بڑا آپ کو ٹچ سکن انفرمیشن سسٹرم دیکھنا ملے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں ہی انفرمیشن سسٹرم میں آپ کو کون سے آپ ٹو ڈیٹ جو سب سے زیادہ ضروری کنیکٹیویٹی کے فیچرز ملتے ہیں وہ ہے بلو ٹوٹھ انڈوڈ اوٹو ایپل کارپلے یو ایس بی آکس آئی پوڈ کمپیٹیویٹی وائس کمانڈ یہ سب ایمپورٹنٹ اور اپ ٹو ڈیٹ فیچرز ان دونوں ہی انفرمیشن سسٹرم مل جاتے ہیں تو بات کی جائے آئی ٹوٹھ انڈوڈ کے اندر آپ کو کون سے ایکسٹر فیچرز ملتے ہیں وہ ہے اس کا بلو لنک فیچر ساتھ میں اس میں آپ کو ڈی آر ونگ کا فنکشن وہ بھی اس کے اوپر مل جاتا ہے اس کی انفرمیشن سسٹرم کے اوپر ساتھ میں اس میں آپ کو ایپس کے تو اس کے جو بلو لنک کے تو اس کے جو فیچرز ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایس کمپیر ٹو ہونڈا جائز اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے میوزک سسٹم کی سپیکرز کے بارے میں ہونڈا جائز میں آپ کو سکس سپیکرز ملتے ہیں اور دوسری طرف ہنڈا آئی ٹوئنٹی کے ایسٹ اوپشن میں آپ کو سیون سپیکرز مل جاتے ہیں جس میں کہ آپ کو ایک جو بوٹ میں جیئے گئے جو کی آپ کو سب بوفر ملتا ہے اور اس میں آپ کو سب ہی جو سپیکرز ملتے ہیں وہ ہیں بوس کے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں ہی ویکل کے اسی کنٹرولز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہونڈا جائز کے بارے میں ہونڈا جائز کا جو اسی کلائمٹ کنٹرول کا جو فنکشن ہے وہ آپ کو کافی زیادہ اٹریکٹی لگے گا ایس کمپیر ٹو ہونڈا آئی ٹوئنٹی بکوز اس میں آپ کو فلی ٹچ سینسٹیو کنٹرولز ملتے ہیں جو جس کے تو آپ اپنے کیبن کے ائر فلو کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ لگزیریس اور نیو جنریشن کا جو فیچر ہے یہ ہونڈا نے اپنی جائز اور ڈبلی آر بھی دونوں میں ہی دیا ہوا یہ کافی زیادہ اٹریکٹیو پارٹ ہے اور یہ آپ کو ہونڈا جائز میں ہی فنکشن دیکھنے ملے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں ہنڈا آئی ٹوئنٹی میں آپ کو جو اسی کنٹرولز ہے وہ آپ کو فیزیکل بٹن کے ساتھ میں ملتے ہیں اور دونوں ہی ویکلز میں آپ کو آٹو کلیمٹ کنٹرول کا فنکشن جو ہے کومن مل جاتا ہے اور بات کی جائے ویوز اس کے فرنٹ روہ میں آپ کو چارڈنگ پوائنٹ کی تو ہونڈا جائز میں آپ کو ٹوائل والد کا پاور پوائنٹ پولینط مل جاتا ہے اس درس میں آپ کو یو س بی کی پاور پ topics میں ملتی ہیں اور اس میں آپ کو دو یو س بی پورٹ ملتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں jakiś ٹوائلوری چارجنگ پوائنٹس کے بارے میں وائر فون چارجنگ کے لیے اس میں آپ کو ایک ٹویل وول کا پاور پوائنٹ مل جاتا ہے وائرلس چارجنگ کی اپشن ملتی ہے دو فاسٹ چارجنگ کی اپشن دی گئے جس میں سے ایک آپ کو پورٹ فرنٹ رو میں ملے گا اور دوسرا آپ کو ریر رو میں دیکھنے مل جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے ریر رو کے بارے میں دونوں ہی ویکلز میں آپ کو جو ریر رو میں جو سپیس ہے وہ کافی اچھا مل جاتا ہے پر ہونڈا جائز میں جو آپ کو اس کی فلور ہے وہ تھوڑی سی ڈیکلائن کی گئی ہے ڈرائیور سائیڈ کو جس کی وجہ سے اس میں آپ کو جو جب آپ اپنا پاؤں فلور کے اوپر رکھیں گے تو اس سے آپ کو کافی ریلیکس ہو رہے کر ایری فیل ہوگا ایس کمپیر ٹو آئی ٹونٹی بکوز اس میں آپ کو لیگ روم اور ہیڈ روم سپیس کافی اچھا مل جاتا ہے اور ہونڈا جائز فرنٹ سیٹ کے پچھے آپ کو ریئر میں میکزن سٹوریج کی سپیس نہیں ملتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہنڈا آئی ٹونٹی کے بارے میں ہنڈا آئی ٹونٹی میں آپ کو ریئر رو میں ریئر ایسی وینٹس مل جاتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں آپ کو چارجنگ پوائنٹ جو کی فاسٹ چارجنگ کی اوپشن ملتی موائل فون ہولڈر کی سپیس دیئے گیا ہے اور اس کے فرنٹ سیٹ کے پچھے آپ کو میکزن سٹوریج کی سپیس مل جاتی ہے اور دونوں ہی ویہکلز میں آپ کو جو ہیڈرسٹ ہے وہ فکسٹ ہیڈرسٹ دیکھنے ملتے ہیں اور میں آپ کو ریئر میں آن رسٹ کی اوپشن نہیں ملتی ہے اب ہم بات کر لیں ان کے سیفٹی فیچرز کے بارے میں تو دونوں ہی ویہکلز میں آپ کو دو ائر بیگز مل جاتے ہیں ساتھ ہی میں ای بیس ای بیڈی ریئر پارکنگ سنسر ریئر پارکنگ کیمرا مل جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم بات کریں ویوز ڈیفرنس کی تو ہنڈا جائز میں آپ کو بی اے کا سیفٹی فیچرز جو ایکسٹر ملتا ہے ساتھ ہی میں دو پارکنگ سنسر کی دکھا پہ آپ کو اس میں چار پارکنگ سنسر ملتے ہیں اور دوسری طرف انڈر آئی ٹونٹی میں آپ کو ٹائر پیشن مونٹرنگ سسٹم مل جاتا ہے ساتھ ہی میں ڈی آر بی ایم کا فنکشن دیئے گئے اس میں آپ کو اب ہم بات کریں ویوز ان کی وارنٹی کے بارے میں تو ہنڈا جائز میں جو آپ کو وارنٹی ملتی ہے وہ ہے تین سال اور انلیمٹی کلومیٹر کی سٹنڈڈ وارنٹی دی جاتی ہے ہنڈا کے دوارہ اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بینیفیٹ ملتا ہے وہ ہے ایکسٹینڈڈ وارنٹی کا جو کیا فائی ویئرز اور انلیمٹی کلومیٹر تک وارنٹی کروا سکتے ہیں ویکل کی اور دوسری طرح ہم بات کریں ہنڈا آئی ٹوانٹی کے ہنڈا آئی ٹوانٹی کے اوپر آپ کو تین سال اور ایک لاکھ کلومیٹر کے سٹینڈرڈ ورنٹی مل جاتی ہے کلر اپشن سے بات کی جائے تو ہونڈا جیز میں آپ کو فائیس کلر کی اپشن ملتی ہے اور ہنڈا آئی ٹوانٹی میں آپ کو سکس کلر کی اپشن مل جاتے ہیں ایمپورٹنٹ کوشن پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو ان دونوں ویکل میں سے سب سے زیادہ ویلیو فور منی ویکل کون سا لگا وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں سب ویڈیوز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھ لگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فور مور انفرمیشن ڈیٹیئرز آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو دسکرپشن باکس اور کمنٹ باکس میں مل جائے گا تینکیو فور واشنگ نے دیو جیئے ویدیو جوارا کیا کے ساتھ